ناظرین آج ہم بات کریں گے دعا کے تعلق سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر دعا کا بڑا فقدان ہے اور جن لوگوں نے دعا کی ہے خدا ان کی دعاوں کو سنتا اور ان کی زندگیوں میں خاندانوں میں ان کے ملکوں میں کام کرتا ہے آج میرا ایمان ہے کہ دعا کے تعلق سے جو گیسٹ میں نے مدعو کیا ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کرے خدا کے کلام میں سے دعا کے تعلق سے آپ کو بتا سکے ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ کو اس ٹاپی کے ذریعہ سے برک دے گا تو یہ بتانا چاہتا ہوں آج جو گیسٹ میرے ساتھ موجود ہے خداوند کے عظیم خادم پاسٹر جنید جویز صاحب ایچ بی این ٹی وی کے وہ فانڈر بھی ہیں اور چیرمن بھی ہیں اور گاسپل آف کرائیسٹ چرچ کے بھی وہ چیرمن اور فانڈر ہے خدا اپنے جلال کے لیے ملک پاکستان کے اندر اور بہار کلونی کے علاقے میں اپنے جلال کے لیے خداوند انہیں استعمال کر رہا ہے میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس خوبصورت شو کے ذریعے خدا آپ کو برکت بخشے گا اور فرسٹ اف آل میں اپنے گیسٹ پاسٹر جنید جویز کو ویلکم کرتا ہوں ویلکم پادی صاحب تو پادی صاحب آج ہم بات کریں گے دعا کے تعلق سے بشمار ناظرین ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں جو کم کرتے ہیں بعض نہیں بھی کرتے تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج دعا کے تعلق سے جب پرفضل باتیں آپ ان تک پنچائیں گے وہ برکت پائیں گے تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہی بتائیں کہ دعا کیا ہے یا دعا کا مطلب کیا ہے آمین تینکیو بری مچ پاسٹر آپ نے انوائٹ کیا مدوہ کیا تاکہ میں آج آپ کے ساتھ مل کر اور ویورز کے ساتھ مل کر کلام کو سیکھ سکوں آمین اور کیونکہ خدا کا کلام گہرا ہے اور اس کو جتنی بار بھی جب بھی ہم پڑھتے ہیں ہمیں ایک نیا تھوٹ ایک نئی بات ایک نئی چیز ہمیں بائبل مقدس میں سے ملتی ہے تو بڑا خوبصورت ٹاپک آج آپ نے چیز کیا ہے دعا دعا کا مطلب خدا سے باتیں کرنا ہے جیسے ہم دو بیٹھے ہیں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ہم بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کرنا گفتگو کرنا مطلب ہے دعا کا تو دعا میں ہم اپنے دل کا حال اپنی باتیں خدا تک پہنچاتے ہیں سو دعا جو ہے تین حروف تحجی سے مل کر بنا ہے ڈال این اور علیف ڈال یعنی دل سے این آجزی کے ساتھ علیف سے دو الفاظ بنتے ہیں ایمان اور انتظار تو میں چاہتا ہوں میں تھوڑا تھوڑا سا ان تینوں کے اوپر ڈیفائن کر دوں ڈال یعنی دل سے پہلے بات تو دعا بائبل مقدس میں اہدِ اتیق اور اہدِ جدید دونوں اواحد ناموں کے اندر ہمیں لفظ دعا ملتی ہے یعنی دعا کی کتنی اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی باڈی کے اندر انسانی جسم کے اندر ایک بڑی خاص چیز ہے وہ ریڑ کی ہڈی ہے اسی طرح دعا ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے جسمانی طور پر جس طرح ہمیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے اسی طرح روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے اور روحانی طور پر زندہ رہنے کے لیے ہمیں دعا کی ضرورت ہے اب میں آتا ہوں تین حروف تحجی سے جو مل کر دعا بنا ہے دال دل سے اہدِ اتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ الکائنہ شخص تھا اس کی دو بیویاں تھی ایک فننہ اور اس کی دوسری بیوی ہنہ فننہ کی اولاد تھی اور ہنہ کے پاس اولاد نہیں تھی اور فننہ جو تھی وہ ہنہ کو جو ہے برے برے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتی تھی اور ہنہ ایک دن خدا کے حضور گئی اور وہ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ دعا کر رہی تھی لیکن اس کے ہونٹ ہلتے نہ تھے اور وہ آنسوں کے ساتھ دعا کر رہی تھی الکائن اس کے پاس سے گزرت ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو نے تو تازہ میں کا نشا کیا ہے وہ کہتی ہے نہیں میں نے کوئی نشا نہیں کیا میں نے تو اپنا دل خدا کے حضور انڈیلا ہے تو جب ہم اپنا دل خدا کے حضور خالی کرتے ہیں بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں روز مرہ زندگی کے اندر جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے بیماری آتی ہے یا کوئی روپے پیسے کی کمی آتی ہے وہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگوں کے دروازے کھٹ 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 آتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھلاتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گا شاید لوگ ایک دفعہ آپ کی مدد کر سکیں دو دفعہ عزیز اس کے بعد وہ اس چیز کو برڈن لیں گے آپ کی مدد وہ جو ہے دیر پا تک نہیں کر سکتے ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے وہ خدا ہے خدا کے آگے اپنے دل کا حال بیان کریں خدا سے اپنے دل کی باتیں کریں اور جب ہنہ نے اپنا دل انڈیلا اہلی کاہ نے اس کے لئے دعا کی برکت دی خدا نے اس کو جواب دیا اور خدا نے اس کی دعا کو سنا اور خدا نے اس کو بیٹا بکشا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہسکیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا خدا نے اپنے نبی یسیعہ کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ تو جا کے ہسکیہ کو بتا دے کہ وہ اپنے گھر کا بخوبی بندوز کرے کیونکہ وہ مر جائے گا باہر نکلا اور ابھی وہ رستے میں تھا ہسکیہ بادشاہ لکھا ہے کہ اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کیا اور خدا سے کہتا ہے یعنی اپنے دل کی بات خدا کو پہنچاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ خدا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تیری نظر میں بھرا ہو میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا اور بلکہ میں تو تیرے ساتھ چلتا رہا ہوں اور تیرے راہوں پر چلتا رہا ہوں اور لکھا ہے کہ وہ زار زار رونے لگا تو ہمیں اپنی پرابلم میں ہمیں اپنے دکھ میں ہمیں اپنی تکلیفوں میں اپنے دل کا حال فقط خدا کو بتانا ہے پوشیدگی میں چلے جائیں تنہائی میں چلے جائیں آنسوں کے ساتھ دعا کریں ایک ایسی دعا ہے جو خدا کو بھی کچھ کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے وہ آنسوں کے ساتھ کی گئی دعا ہے ہنہ نے بھی آنسوں کے ساتھ دعا کی یعنی اس نے آنسوں کا بیچ بھویا ہسکیہ بادشاہ نے بھی آنسوں کے ساتھ دعا کی اور پھر خدا نے یہ سایہ نبی کو جو بھی شہر کے بیچ میں نہ پہنچا تھا خدا نے یہ سایہ نبی کو کہا کہ تو واپس جا اور میرے قوم کے پیش پر ہسکیہ کو بتا میں نے تیری دعا سن لی میں نے تیرے آنسوں دیکھے اور دیکھ میں اس کو بتا میں تجھے شفاہ دوں گا اور تیری عمر پندرہ ورس بڑھا دوں گا تو جب ہم دل کا حال خدا کو بتاتے ہیں تو خدا یقیناً وہ برکہ دیتا ہے این آجزی کے ساتھ جب سلمان بادشاہ حیکل کو تعمیر کر چکا تو خدا نے اس سے کلام کی اب میرے لوگ آجزی اور انکساری کے ساتھ یہاں پر دعا کریں گے تو میں ان کی سن لوں گا دعا ہمیشہ ہمیں آجزی کے ساتھ کرنی ہے بڑے بڑے الفاظ نہیں بولنے سادہ سے الفاظ اگر آپ کو دعا کرنی نہیں آتی تو پھر آپ زبور پڑھیں زبور کی کتاب آپ کو دعا کے لئے الفاظ دے گی علیف دو الفاظ انتظار اور ایمان خدا نے ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا ابراہم کے ساتھ وعدہ کیا میں تجھے برکت دوں گا ایک بڑی قوم بناؤں گا تیرا نام سرفراز کروں گا اور تو بائی سے برکت ہو ابراہم خدا سے کہتا ہے خدا میں اگر اپنے ناتداروں کو باپ کو چھوڑتا ہوں تو میرے پاس کیا ہے تو نے مجھے کچھ نہیں دیا میں بے اولاد جاتا ہوں خدا نے اس کو کہا باہرہ آسمان کے تاروں کو گن اور گن سکتا ہے تیری اولاد آسمان کے تاروں کی ماننگ کی تو اس وقت ابراہم کی عمر پچھتر برستی خدا نے اس سے جب وعدہ کیا وہ اس پر ایمان لے کر آیا اور اس کو مزید بڑھاپے میں جب وہ 99 years کا ہوا تو 99 میں سے اگر پچھتر نکالیں 24 years اس کو مزید بڑھاپے میں انتظار کرنا پڑا آج ہم انتظار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ ابھی دعا کیے instantly ابھی موجزہ ہو بعض اوقات کئی موجزات کئی برکت ہمیں instant بھی ملتی ہیں لیکن کئی ایسے کام ہیں اس کے لئے خدا نے وقت مقرر کیا ہے وائز اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے وہ وقت مقررہ پر ہماری زندگی میں پڑا کرتا ہے اور پھر اس پر ایمان رکھیں جو دعاپ نے کر لی ہے جس چیز کو خدا آگے رکھا ہے ایمان رکھیں کیونکہ اس نے یسر مسیح نے مرکز کی جل میں کہا اگر تجھ میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اس پہاڑ سے کہہ کہ وہ سرک کر پانی میں چلا جائے جیسا اسے کہو گے وہ ایسے ہی کرے گا اور جو کچھ تم جو کچھ تم دعا میں مانتے ہو ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو آمین تو پادری صاحب بڑا خوبصورت آپ نے مطلب بتایا دعا کا سادہ کہ خدا سے بات چیت کرنا تو تین مثالیں بھی آپ نے بڑی زبردست اور خوبصورت بتائی ہنہ نے دعا کی خدا نے اس کی دعا کو سنا اس کی عبادشاہ نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا ابرہام نے دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو سنا تو ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں خدا سے کہ کیا کوئی جگہ مقصود کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کونسا وقت ہمیں ٹھرانا چاہیے کہ خدا کے ساتھ ہم بات چیت کرسکے تو بائبل مقدس میں کوئی احسا وقت مقرر نہیں ہے اگر ہم زبور نویس کی کتاب پڑھیں تو زبور نویس جو ہے زبور کی کتاب میں لکھتا ہے خدا میں صبح صبح جاگوں گا اور تجھ سے فریاد کروں گا تو میری سن لے گا پنجابی میں ہم گاتے ہیں تڑکے میں تینو ٹونڈا یارب میرے خدایا اور پھر کہتے ہیں خدا میں صبح دوپہر شام رات بلکہ رات کے ہر پہر میں تجھ سے دعا کروں گا تجھ سے فریاد کروں گا اور تُو مجھے جواب دے گا اور نئے اہد نامہ میں اہد جدید میں بزرگ پالوس حصول بھی کہتا ہے تھسلنکے کی کلیسیاں کو لکھتے ہوئے اور کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو pray without seizing without gap جس طرح ہم تین وقت بلکہ شاید زیادہ وقت بھی کھانا کھاتے ہیں تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی لائف کو ایک سرکل میں روٹیٹ روزانہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم بور ہو جاتے ہیں ہر کام کو روزانہ صبح صبح رہے اٹھنا بات لینا تیار ہونا بچے سکول بچے کالجز میں ڈیوٹیز پہ چلے جاتے ہیں دوپیر کا کھانا کھایا شام کا کھایا ٹی بی دیکھا سو گئے یعنی روزانہ ہم نے اپنی لائف کو اسی سرکل میں رکھا ہے تو اس سرکل کے اندر ہمیں دعا اور خدا کا کلام اور خدا کے لیے بھی وقت رکھنا ہے تو جب ہم خدا کو اس کا وقت دیں گے اور خدا یقیناً برکہ دے گا اور کسی بھی وقت کسی بھی جگہ دعا کے لیے ہم جھک سکتے ہیں اور خاص اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے ضرور ایک جگہ مقصود کریں کمرہ مقصود کریں اس کو پریر روم بنائیں اور وہاں پر مذہبہ تیار کریں اور کیونکہ خدا کی آگ نازل ہوتی ہے وہ ہمیشہ مذہبہ پر اور مذہبہ پر قربانی رکھیں قربانی کیا ہے آپ کا وقت اپنا وقت رکھیں اپنا وقت دیں خدا کو خدا کی آگ نازل ہوگی اور وہ آپ کو بھرکہ دے گا ناظرین دعا کے تعلق سے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی سب سے پہلے خدا کے خادم نے دعا کا مطلب بتایا کہ خدا سے بات چیت کرنا گفتگو کرنا اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیفائن کیا کہ جو دعا ایمان کے ساتھ کرتا ہے خدا اس کی سنتا ہے ہنہ کی خوبصورت انہوں نے مثال دی کہ ہنہ نے دعا کی اور خدا نے اس کی دعا کو سنا پھر حسکیہ بادشاہ نے دعا کی خدا نے اس کی دعا کو بھی جواب دیا پھر ابرہام نے دعا کی اور خدا نے اس کی بات کا بھی اس کی دعا کا بھی جواب دیا پھر لاسٹ پر انہوں نے بتایا کہ دعا کس جگہ کرنی چاہیے کون سا وقت مقرر ہونا چاہیے تو خدا کے خادم نے بتایا دعا کا کوئی وقت نہیں کیونکہ ہمارا خدا اسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے جب بھی ہم ضرورت فیل کریں ہمیں اس کے سامنے دعا کرنی چاہیے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بلا ناغا دعا کرو ہمیں جس طرح ہم بلا ناغا کھانا کھاتے ہیں روٹین کے ساتھ ہمیں روٹین کے ساتھ ہر روز صبح دوپیر شام خداون کے حضور میں دعا کرنی چاہیے فریاد کرنی چاہیے مزید ہم آگے بڑھیں گے ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں تو ہم بات کر رہے تھے دعا کے تعلق سے بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوب بخصورت باتیں مسالیں آپ نے سنی ہیں مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو پادری صاحب ایک اور بات کہ جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں دعا کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں التجا کرتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھ کر خدا سے گفتگو کرنے چاہیے کونسی ایسی باتیں ضروری ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں دعا کے تعلق سے بڑا اہم question ہے یہ بڑا خاص point بہت اچھا question ہے آہ یقینا ویورز عزیزوں بہن بھائیوں بزرگوں جب بھی ہم دعا کرنے کے لیے گھر میں بیٹھیں یا دعا کرنے کے لیے ہم اپنے چورچ کلیسیا میں کروسر میں کسی بھی جگہ جائیں ایک خاص بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ خدا تو یہاں پر موجود ہے اگر ہمارا ایمان نہیں تو پھر جس condition میں جس حالت میں آپ جا رہے ہیں اسی حالت میں یعنی خالی آ جائیں گے خالی آتی واپس آئیں گے عبرانی کا مصنف کہتا ہے کہ خداون کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے تو خدا میرے اور آپ کے ایمان کی حالت کو دیکھتا ہے میرے اور آپ کے ایمان کو testified کرتا ہے اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا تو اگر آپ ایمان کے ساتھ جائیں گے ایمان کے ساتھ آئیں گے ایمان کے ساتھ بیٹھیں گے کہ خدا تو یہاں پر موجود ہے کیونکہ بائبل مقدس میں خداون کا کلام لکھا ہے جہاں کہیں بھی دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا تو یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر بڑی بھیڑ جمع ہوتی ہے وہاں پر ہی خدا آتا ہے خدا جو ہے quantity کو نہیں بلکہ quality کو پرسند کرتا ہے لیکن خدا وہاں پر بھی ہے کیونکہ جب اتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے تو خدا یقین وہاں پر ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے کہ پندال میں ہی خدا آئے گا بلکہ جہاں پر دو یا تین اس کے نام سے جمع ہوں گے وہ موجود ہوگا اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ خداون کے حضور آج ہی کے ساتھ آئیں ان کے ساری کے ساتھ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے خداون سے پوچھا کہ خداون دعا کے لئے حیکل میں دو شخص جاتے ہیں ایک فقی جاتا ہے فریسی اور ایک گناہ گار شخص جاتا ہے تو خداون سے کہتے خداون کس کی دعا سنی گئی کیا اس فقی فریسی کی جو بڑے بڑے لفظ استعمال کر رہا ہے جو کہتا ہے میں دعی کی بھی دیتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور وہ سادہ شخص جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں خداون میرے گناہ معاف کا ہے کس کی دعا سنی گئی خداون نے کہا اس شخص کی جو پیچھے کھڑا ہے اور بڑی آجزی کے ساتھ دعا کر رہے تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم دعا کریں بڑے بڑے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے خدا کو سادہ سے الفاظ جو آپ کے دل سے نکلیں جو آپ کی پکار ہو خدا اسے قبول کرے بڑھ کر دے دعا کے تعلق سے پازی صاحب ایک اور بات میرے ذہن میں آئیے کہ خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے اسمان زمین اور زمین پر ہم خود بھی ہیں ہمارے ماں باپ بھی ہے بہن بھائی بھی ہیں ریلیٹیوز بھی ہیں ملک کے اندر دوست بھی ہیں اور بھی بہت کچھ ہے تو دعا خاص طور پر کیونکہ اتنا وقت چاہیے ہمیں دعا کے لیے تو ہمیں کن لوگوں کے لیے دعا کرنے چاہیے ملک کے لیے شہر کے لیے بہن بھائیوں کے لیے کس طرح ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں اس تعلق سے آپ کیا کہیں آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے سب سے پہلے اگر ہم یہ سمسی کی زنگی کیونکہ ہمارا لیڈر وہ ہے ہم اس کی پیوری کر رہے ہیں شاگردوں نے جب وہ خداون کو دیکھتے تھے کہ وہ دعا کرتا ہے شاگردوں نے کہا خداون ہمیں دعا کرنے سکھا اس نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا جائے تیری بات شاہی ہے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو یعنی دعا کا ایک پیٹرن ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں خدا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے ہمیں دعا کرنی نہیں آتی شاگردوں نے کہا خداون ہمیں دعا کرنے سکھا سب سے پہلے ہمیں دعا کرنے کے لئے جب بھی خدا کے ذورانہ ہے شکر گزاری سے شروع کریں خداون کا شکر کریں اس کی دی ہوئی باپ کو موقع دیا یا اس کی شکر گزاری کی اس کے بعد جب آپ دعا کرنے کے لئے بیٹھیں اپنی فیملی کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے لیڈروں کے لئے اپنے پاسبان کے لئے اور خاص روپے قوم بنی اسرائل کے لئے ضرور دعا کریں بیماروں کے لئے دعا کریں ضرورت مندوں کے لئے دعا کریں اگر کوئی آپ کی فیملی میں ارد گرد کلیسیا میں کوئی بیمار ہے اس کے لئے دعا کریں کوئی جکرہ ہوگا ہے اس کے لئے دعا کریں خدا اس کو رہائی دے تو پادری صاحب جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا کوئی مقصود الفاظ ہونے چاہیے چونیوں میں یا دل سے ہی جو الفاظ نکلے ان کو ہی ادا کرنا ضروری ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں پہلے میں اس کے اوپر بات کر چکے ہوں لیکن مزید جس طرح میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمیں خدا کو ہمارے بڑے بڑے الفاظوں کی ضرورت نہیں کہ ہم بڑے بڑے لفظ بولیں اور کئی لوگ دیکھنے میں آتا ہے جب وہ دعا کرنے کے لئے سٹیج پہ یا کئی بھی دعا کرنے جاتے ہیں وہ بڑے بڑے فکی فریشوں کی طرح بڑے بڑے الفاظ اور موقع کی مناسبت ہمیں ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کئی جگہوں پہ فوتکی پہ یا میموریل سرویس پہ یا کوئی خدا سے الفاظ جو آپ کے دل سے نکلے اور وہ خدا کی حضور گران قدر ہوں گے اور خدا اس کو سنے گا قبول کر کے جواب دے گا تو پادیس صاحب اس کے ساتھ ایک اور کوسٹین ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جو بھی کوئی شخص کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپس مقصد ہوتا ہے جب ہم دعا بھی ایک کام کرتے ہیں تو اس کی نتائج کیا نکلتے ہیں اس تعلق سے آپ کیا کہیں آمین یہ بڑی خوبصورت بات ہے واقعی کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کی depth کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم دعا کرنے جا رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں سامنے کون ہے ہم کس سے بات کرنے جا رہے ہیں کیا آیا یہ میری بات کو سنے گا یا رد کر دے گا کیا آیا مجھے جواب ملے گا یا نہیں ملے گا اور جب میں اس سے بات کروں گا دعا کروں گا تو مجھے اس کا کیا result ملے گا ہمیں کئی مثالیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں جیسے یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو کلیسیہ کے بزرگوں کو بلاو تاکہ وہ تمہیں تیل مل کر لگائے اور اس کے باعث بیمار بجھے اور پھر لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کی اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے اور بائبل مقدس میں زبور نویس اور پترس اپنے خط میں لکھتے ہوئے کہتا ہے وہ کہتا ہے زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کی نظر صادقوں پر ہے پترس کہتا ہے خداون کی نگاہ راس بازوں پر ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے رہتے ہیں خدا دعا کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے خدا دعا کرنے والے لوگوں کی تلاش کرتا ہے اور اہدتیق میں بھی لکھا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان نگاہ کی کہ کوئی ملے کہ میرے حضور میرے لوگوں کے لیے رخنا میں کھڑے ہونے والا ملے لیکن کوئی نہیں ملا آج واقعی شروع میں آپ نے بات کی کہ دعا کرنے والے لوگوں کی کمی ہے اور لوگ دعا سے کتراتے ہیں ایون پاسمانوں کو جب کہا جائے کہ آئیں ہم دعا کریں تو ٹائم نہیں ہوتا کہہ دیتے ہیں لیکن پہنچتے نہیں ہیں تو یہ واقعی فقدان ہے دعا جو ہے ریل کی ہڈی ہے دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے آج ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے جو دور اس وقت چل رہے ہیں ہم لاسٹ ڈیز میں زنگی بسر کر رہے ہیں اور ہمیں تیاری کرنی ہے ہمیں دعا کرنی ہے دعا کے وسیلہ سے ہم اپنے دشمن ابلیس پر غالب آتے ہیں اور خاص اور پر دعا جو ہے وہ موجزات کی کنجی ہے دعا خدا نے آپ کو ایک ہتھیار دی ہے ایک آپ کو چابی دی ہے جس چابی سے آپ آسمان کو کھول سکتے ہیں وہ دعا ہے دعا سے آپ کے لئے آسمان کھلتا ہے رحمتیں جاری ہوتی ہیں برکت نازل ہوتی ہے اور ایلیا نبی کے تعلق سے یاکوب کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ آسمان بند ہو جائے پھر اس نے دعا کی آسمان کھول گیا چنانچہ آسمان کھولا بارش ہوئی زمین پر پیدا بار ہوئی پازی صاحب بے شمار مسائلیں آپ نے دی ہیں دعا کے تعلق سے تو لاسٹ پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بائبل میں سے کوئی ایسی ایک اور مسائل دیں تاکہ ہمارے ناظرین موٹیویشن حاصل کریں تو جو لوگ دعا نہیں کرتے میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ تحریک دیں کہ وہ بھی اپنی زندگی کو دعایہ زندگی بنائیں اور خدا سے دعا کریں تو خدا ان کی بھی ضروریات کو پورا کریں یہ سمسی نے اپنے شاگردوں سے جب اس کا وقت پورا ہو گیا جب اس کے پکڑوانے والے نظریک آگئے متی کنجیل چھبیس باپ اکتالیس عید میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش بنا پڑو تو دعا کرنے کے لیے دو باتوں کا بھی ہونا بہت زوری ہے کہ آپ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا بہت سے لوگ چرچ تو آتے ہیں لیکن فیزیکلی پریزنس نہیں ہوتے بہت سے لوگ menítuloی پریزنس نہیں ہوتے دعا کے لیے ان دونوں باتوں کا فیزیکلی پریزنس منٹلی پریزنس آپ کا ہونا بہت زوری ہے فیزیکلی یعنی کئی لوگ آتے ہیں وہ اونگنا شروع ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے کرسی پر سو رہے ہوتے ہیں اور mentally presence یعنی دماغ پریشانیوں سے بھرے ہوئے آئے ہیں گھر پہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یا ادھر کی بات ادھر کی بات کئی لوگ آتے ہیں وہ صرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا یہ کیا کر رہے کیا نہیں تو ہمیں mentally presence آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کا دیان خدا من کی طرف ہو صرف اور صرف خالی ہو کر رہے ہیں تاکہ خود آپ کو بھرے اور اب بھر کر جائے دوسری بات آپ کی فیزیکلی presence کا ہونا یہ سنے کہا جاغو اور دعا کرو یعنی اگر تم آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتے جاغو جاغو اور دعا کرو اور پھر جاغنے کے والے سے پولوس اور سلاس دعا کے لیے جا رہے تھے رسولوں کے مال میں سول میں باب میں ملتے ہیں دعا کے لیے جا رہے تھے اور ایک عورت جس میں خیابدان روح تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی اور چلاتی تھی پولوس سول نے غصے میں آکہ اس کو ڈانٹا اور وہ بدروس میں سے نکل گئی اس کے مالکوں نے جب دیکھا کہ ان کی کمائی کا سبب جاتا رہا ہے ان کو پکڑوایا ان کو قید میں ڈلوایا بینت لگوائے اور قید خانہ میں ڈلوا دیا بائبل فرماتی ہے رسولوں کے مال میں آدھی رات کے قریب پولوس اور سلاس دعا کر رہے تھے ایک بہت خوبصورت پیغام ہے کہ جب ہم دکھ میں ہیں دکھ میں تھے تکلیف میں تھے بینت لگے ہیں ان کی سیچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے اور لکھا ہے وہ ان کو قید خانہ میں تاریخ کمرے میں ان کو ڈال دی اندھیر ہے ہر طرف سے سناٹا ہے آدھی رات ہے ہر طرف کموشی ہے اور لکھا ہے قیدی بھی سو رہے تھے لیکن پولوس اور سلاس جھاگ رہے تھے جھاگو اور دعا کرو وہ جانتے تھے کہ وہ دعا کریں گے دعا کا نتائج ملے گا دعا کا جواب ملے گا قید خانہ میں ہے اور دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیدگار ہے اگر آپ بھی قید میں ہیں ابلیس نے آپ کو جکڑا ہے بدروہوں نے آپ کو جکڑا ہے مایوسیوں کے بادلوں نے جکڑا ہے بیماریوں کے بندلوں نے جکڑا ہے کرجے کی لانا نے جکڑا ہے بانجپن کے بندلوں نے جکڑا ہے جھاگیں دعا کریں اپنا پریر میٹ تیار کریں سرنڈر کر لیں اپنے آپ کو خدا کے زورائیں اور دعا کریں اور جب وہ آدھر آپ کو دعا کر رہے تھے خدا کی حمد کے گیدگارے تھے شکر گزاری کر رہے تھے دعا اور شکر گزاری یہ دونوں ساتھ اکٹے ہیں وہ دعا بھی کر رہے تھے شکر گزاری کر رہے تھے خدا کی حمد کے گیدگارے تھے قیدی سن رہے تھے یکہ یک ایک بڑا بھنچال آیا یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو ہل گئی ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں قید خانہ کی دروا سے کھل گئے قیدی رہا ہو گئے دروگ آیا اور دیکھتا ہے کہ سب رہا ہو گئے ازاد ہو گئے بھاگ گئے ہیں لیکن فعلوس اور سلاس نے کہا ہم یہی ہیں ڈر مت تو خدا بیڑیاں توڑتا ہے رہائی دیتا ہے ازاد کرتا ہے دعا کریں دعا کریں کسی شخص کے آگے ہاتھ پھلانے کی بجائے اپنے ہاتھ اٹھائیں اس کے آگے جو مدد کرتا ہے جو چھڑاتا ہے جو بچاتا ہے جو برکہ دیتا ہے جو موت ذات کرتا ہے خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکہ دے بہت شکریہ پادی صاحب آج آپ نے وقت دیا اور دعا کے تعلق سے قیمتی پرفضل باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تو ناظرین آپ نے دعا کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں لاس پر میں بھی یہی میسی دینا چاہتا ہوں جو دعا کرتے ہیں وہ اور زیادہ دعا کریں خدا سے اور زیادہ گفتگو کریں کیونکہ اتمنان کی دولت دعا میں ہی ہے خدا سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے بندنوں کو توڑتا ہے اور جو لوگ دعا نہیں کرتے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج وعدہ کریں اس شو کے ذریعے خداون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور ٹائم مقرر کریں اور خدا کے سامنے ضرور دعا کریں میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقینا خدا اس شو کے ذریعے آپ کو برکت دے گا ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیں گے آپ سے اجازت پھر ملیں گے نئے شو کے ساتھ نئے گیسٹ کے ساتھ کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ پاکستان زندہ بات